فرمایے دیجئے گا سب سے پہلے کہ یہ آپ نے دو دو جت صاحبان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ایک چیر جسٹس کازی فائز عیسی صاحب پر ادھر آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے بھی چیر جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا مگر انہوں نے آج رد کر دی آپ کی دلیل انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ایک ٹرنڈ سٹارٹ ہو جائے گا ہر کوئی آئے گا اور کہہ گا ریفرنس بھیج دیا آپ اس بینچ پر نہ بیٹھیں دیکھیں آج کورٹ نے دو کیسز کا ذکر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان دونوں کیسز سے ہمارا کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے انہوں نے بابرستار صاحب کے فیصلے کا ذکر کیا جس میں ایسا یہ سرکاری اداروں کی طرف سے ان کے اوپر ریکیوزن کی ریکویسٹ کی گئی لیکن ہمارا کیس تھوڑا سا اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ ہم پچھلے دو سال سے یہ سٹرگل کر رہے ہیں اور ہمارا جو گراؤنڈز ہیں ہمارا اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے کمپلینٹ فائل کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کے اندر چوبیس صفات کی وہ کمپلینٹ ہے جس میں ہم نے ایک ایک ڈیٹیل بتائی ہے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کس کس موقع کی اوپر اور پھر ہم اکیلے نہیں کہہ رہے وہ چیزیں وہ چیزیں اب ایک ججمنٹ آ چکی ہے تھیریان وائٹ کیس کے اندر جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر ججز نے وہ جو کنڈکٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے بلکل لیکن کنڈکٹ کو ذکر کیا ہے اس کے علاوہ چھ ججز کا جو لیٹر ہے اس کے اندر بھی ہمارے کیس کا ذکر کیا گیا ہے اور ظاہرہ وہ کیس ہمارے کیس کے اندر ہی ان کے اوپر اس قسم کے پریشنس ڈالے گئے اور پھر نو مئی کی سب سے بڑی بات کی جائے کہ نو مئی کی جو کستاری لیگل ڈیکلیئر کی گئی ہے اس کے بعد پھر ایک انکوائری کا خود سے آرڈر کیا کہ ہم آرڈر کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ ایلیگل تھا اس کو خود ایلیگل تسلیم کیا لیکن اس کے باوجود نہ انکوائری آج تک ہوئی ہے نہ ہائی کورٹ کے عملے کے اوپر جو زیادتی کی گئی سب مجھے ایک باہ بتائیے گا اگر آپ ٹریک ریکڈ دیکھیں کیونکہ آپ کے پاس شکروں کے لیے بھی گراؤنڈ ہے مگر توشا خانہ ناب ریفرنس میں بھی جیسے سامر فاروق نے عمران خان صاحب ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کی سزا موطل کی ساتھ آپ کے اٹھائیس اگز دوہزار تئیس کو سزا موطل پھر کی گئی تین جون کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جن کے خلاف اب آپ ریفرنس لے گئے ہیں انہوں نے ایک بار پھر دو رکنی دیویجن بینچ نے جب ان اپیلوں پر فیصلہ سنایا سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بھی بریت کا فیصلہ جاری کیا ساتھ ہی پندرہ میں کوالکادر ٹرسٹ کیس میں بھی زمانت پر رہائی کا حکم دیا گیا جس میں آمیر فاروق صاحب موجود تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک دو رکنی بینچ نے پھر بودھ کے روز بھی عمران خان کی درخواست زمانت پر ایک روز قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ یہ سنا دیا تھا سر تیرہ جولائے کو عددت کیس میں سزا کل ادم قرار دے دی گئی کازی مجھے یہ بتائیے گا کہ سر یہ اور ابھی آپ لوگ جو کل جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی نو سی کو کل ادم قرار دے کے واپس انتظامیاں کی طرف بھیجائے سو یو کینوٹ سے کہ یہ یک طرف ایک معاملہ چل رہے ہیں اچھا بلکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اس کا جواب میں بلکل ڈیٹیل کے ساتھ دوں گا جس طرح آپ نے ڈیٹیل سے پوچھا ہے میں آپ سے آپ کے ساملے رکھوں گا آپ فگرز رکھوں گا مور دن ون ترٹی فائیو کیسے جو ہیں اراؤنڈ ٹو انڈرڈ کیسے اس پوری ڈوریشن میں ہم نے فائل کیا رفلی آپ کو بتا رہا ہوں دس پندرہ دن پہلے ہم نے کلپلیشن کی کی اس کے مطابق ون ترٹی فائیو کیسے جو ہیں وہ اراؤنڈ سیونٹی پرسنٹ وہ آمر فاروق صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے صرف خان صاحب کی حد تک اور ٹوی ٹی آئے کی کیسے کے حد تک صرف ون مین ہائی کو ٹریک لیا ہے اگر ڈویجنل بنچ ہو تو اس میں بھی چیف صاحب جہاں وہ حصہ ہوتے ہیں اور پھر آپ نے جو ریلیف کی بات کی ہے یہ ریلیف تب دیئے گئے ہیں جب عمران خان ان کی رہائی جو ہے وہ پاسبل نہیں تھی ان ریلیف کی وجہ سے اب میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں میں پیچھے لے کے جاؤں گا پانچ اگرس کو جز دن پانچ کیا کہ ان کو کامل یقین تھا کہ باہر نہیں آئے گا تو ریلیف دے دو ایک اور کیس میں باند ہے سر یہ تو سرہ سر آپ نیتوں کو جان چھ رہے ہیں میڈم میرا کیس ہے میں آپ کو فیکس کی بنیاد ہے یہ ریپیٹیڈلی ہو رہا ہے میں ترینڈ دیکھ رہا ہے جس کیس میں آج ہم پیش ہوئے ہیں اس کیس کو پانچ دفعہ فیکس کیا گیا یہ کیس ڈیڑھ مہینہ پہلے فائل کیا گیا تھا اس کیس میں ہم استعداد کیا کر رہے اس کیس اس چیز کو چیلنج کر رہے تھے جس میں خان صاحب اب اریسٹ ہوئے ہیں گشرا بی بی اب اریسٹ ہوئی ہیں تو یہ وہ کیس ہے اس کیس کو فیکس کر کے ویڈاوٹ اینی ریزن نو اس کو کیلیس میں ڈال کر اس کو جو ہے وہ کینسل کیا گیا ٹھیک ہے بار بار ہم نے اپنیکیشن دی بار بار ہم نے ریکویسٹ کیا بکوز آپ فورسی کر رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے جی بالکو ہم فورسی کر رہے تھے ہمارا کیس تو نہیں کیا جس دن وہ اریسٹ ہوئے ہیں اس کیس کو ایک ہفتے میں دو دفعہ لگا دیا گیا ہے تو اب ہمیں اگر ریلیف دیا جائے گا ساتھی نو مہی میں وہ ہو چکی ہیں ساتھ یہ کہا جائے کہ ہم نے تو ریلیف دیا ہے تو یہ ایک ہمیں اس میں اب ظاہرہ یہ بڑی ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سکیم ہے جو ایک کنٹیویسلی چلتی آ رہی ہے اور یہ اس طرح نہیں ہے میں آپ کو پانچ اگست کو لے کے جاؤں گا تین اگست کو ایک فیصلہ دیا تھا ہماری فاروق صاحب نے جب ہمائیوں دلاور نے خان صاحب کو سزا دی تھی توشہ خانہ کے الیکشن کمسیلی کنٹ کے اوپر اس دن کیا ہوا تھا کہ تین اگست کو ہماری آج اس کیس میں ہماری کرمینل رویجن اگینس آرڈر آف ہمائیوں دلاور آج بھی پینڈنے گئے اچھا پھر ایک ہماری ماری کرمینل رویجن میں انہوں نے نوٹس فرمایا خود اگلے ہفتے کے لئے اور تیسری کے اندر خود آرڈر کیا کہ دو دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کریں اور وہ ہی ہوا کہ دو دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا ڈیسیجن کا مطلب یہ ہی تھا جس طرح سے مینٹینی بیلٹی کا جو کوششن ہے وہ کسی بھی آپ عام وکیل سے جا کر پوچھیں کہ مینٹینی بیلٹی کا ایسا کوششن ہے جو سب سے پہلے عدالتیں اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کیونکہ اگر مینٹینی بیلٹی وہ کوششن آف لاؤ ہوتا ہے کوششن آف لاؤ اگر ایک چیز قانون کے مطابق ہی نہیں ہے تو پریفیکشلی اگر کسی کو آپ نے اس کو ظاہر ہے اگر آپ اس کو چلائیں گے تو وہ اس نے نل ان وائیڈ ڈیکلیئر ہونا ہے تو تمام پروسیڈنگز جو ہیں اس میں سب سے پہلے اس کی لگیلٹی دیکھی جاتی ہے تین دفعہ ہماری دو دفعہ ہماری مینٹینی بیلٹی کی اپلیکیشن کو واپس اسی جاج کے پاس بھیجا گا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اچھا پھر ابھی ہماری جو مینٹینی بیلٹی کی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیزن جو ہے وہ جاج صاحب تین تارے کو دیتے ہیں ہماری اس کے اوپر جو وہ آج تک پینڈنگ ہے اس کے بعد آگے آجیں تین سال کی سزا تھی جس کو شورٹ پنشمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریسیڈنٹس ہیں کہ اس کو سٹیٹ اووے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے ہماری پیٹیشن چلتی رہی چلتی رہی ایک مہنہ چلی اور ستائیس یا اٹھائیس اگست کو جا کر فیصلہ ہوا لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پندرہ اگست کو خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر گلتاری شوک کی گئے تو یہ جو ریلیف ہمیں دیا جاتے ہیں ریلیف ہمیں اس وقت دیا جاتا ہے جب یہ میک شور کر دیا جاتا ہے کہ خان صاحب اندر رہیں گے یعنی کسی اور کیس میں ارسٹ ہو چکے ہیں تو اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے تو پھر ہمیں ریلیف اور یہی سارا مواد آپ نے ریلیف دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اور بھی ملٹیپل چیزیں ہیں جو ہم نے دکھائی ہیں اب ریسنٹ کیس جس میں آج پیش ہوئے ہیں اس میں آپ کے سامنے اگزمپل بکھی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں اپنے طرف سے بات نہیں کر رہا اسلامباد ہائی کوٹ کی ویب سائٹ پر اوپر اس کیس کا سارا ریکارڈ موجود ہے اب جا کے چیک کیجئے کہ پانچ دفعہ اس کیس کو کیوں جو ہے وہ نو سکوپ کر کے اس کی لسٹ کی گئی اور اب اس میں ایسی کیا ارجنسی آگئی ہے کہ اس کو ایک ہفتے میں دو دفعہ فکس کر دیا ہے تو یہ ایک طرف تو ڈیلے ہوتا ہے دوسری طرف پر جلدی کر کے تو بیلسنگ ایکٹ کیا جاتا ہے جو کہ واضح طور پر ایک ایسی چیز ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر دوسری ہائی کوٹ کے ججز موجود ہیں تو why one judge for us only one judge is entire ہائی کوٹ for us اچھا سر مجھے ایک سے موقع دیجیگا سات بھیک وقت کئی چیزیں چل رہی ہیں دو چیف صاحبان کے خلاف آپ لوگوں نے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا اس میں کازی فائزیسا صاحب بھی ہیں ان پر بھی آئیں گے